پنجاب بھر کی طرح جلال پور پیر والا میں بھی تعلیم ادارے موصف سرمہ کی تاتلات کے بعد کھل گئے شدید سردی اور دھن برقرار جس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ساتھ والدین بھی پریشانی میں مبتلہ ہو کر رہ گئے ہیں مزید جانتے ہیں مزفر ایس طاہر سے جی اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل پنجاب بھر کی طرح جلال پور پیر والا میں بھی آسے تعلیم ادارے کھل رہے ہیں سردیوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں لیکن سردی کی بات کریں تو سردی جلال پور پیر والا میں بہت زیادہ ہے سردی کی شدہ بچوں کے ساتھ ساتھ جو والدین ہے وہ بھی پریشان ہے کیونکہ سردیاں بہت زیادہ ہیں خوشک سردی پڑھ رہی ہے بارج بھی نہیں ہو رہی میرے ساتھ کچھ والدین اور بچے موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سردیاں بہت زیادہ ہیں اور بچوں کا آج سکول بھیجنا پڑ رہا ہے اوپر سے گیس کا بھی بہت زیادہ ایشو ہے ہم بہت پریشان ہیں کہ ہم بچوں کو کیسے بھیجیں اس لیے میری حکومت سے اپیل ہے کہ تھوڑی سی چھٹیاں بڑھا دی جائیں جب تک سردیاں شدید ہیں جب بہتر موسم تھا دھوپ تھی اس وقت انہوں نے سکول کی چھٹیاں دے دیا آپ سردیاں تو چھٹیاں نہیں دے رہے ہم اپنا گھڑا بستہ چھوڑ کر سکول نہیں جا سکتے جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ جب موسم ٹھیک تھا تو چھٹیاں دے دی گئی تھیں اب موسم سرد ہے تو سکول کھل گئے ہیں ہم حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ کچھ چھٹیاں مزید دی جائیں تاکہ جو شدید کی صدت ہے وہ ختم ہو اس کے بعد سکول کھل سکیں جی موسیقی